چھبیس سال بعد تحریک انصاف میں تبدیلی آ گئی پی ٹائی کی کمان بیرسٹر گوھر کے حوالے نئے چیئرمین منتخب انٹرا پارچی الیکشن میں نئے قیادت کا بلا مقابلہ انتخاب عمر ایوب مرکزی سیکریٹری جنرل بن گئے یاسمین راشد پنجاب علی امین گنڈاپور کے پی کے صدر منتخب سندھ کے قیادت حلیم عادل شیخ کے حوالے منیر احمد بلوچ بلوچستان کے صدر ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر نیازاللہ نیازی نے نتائج کا اعلان کیا پارچی کے نئے سربراہ برسٹر گوھر نے کہا بانی پی ٹائی پارچی سربراہ ہیں احدہ ان کے پاس امانت ہے ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیل میں ہے پارچی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گی تحائیت اہم منصب کی ذمہ داری سوپنے پہ خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آج یا نفوذ منتخب ہونا کل ایک پینل کا فقط آنا الحمدللہ اس بات کی تائید ہے کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے فارن فنڈنگ سارے پولٹیکل پارٹیز کے دیکھے جائے صرف پی ٹی آئی کا دیکھا ہے بلاول بھٹو نے ایک بار پھر نونلی کو نشانے پر لگ لیا کہا میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں بے عزتی نہ کریں میاں صاحب سے مطالبہ ہے اپنے نسریوں پر الیکشن لڑے دوہزار اٹھارہ میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا گیا دوہزار تئیس میں کسی اور کو فرشتہ بنایا جو رہا ہے جس طرح میاں صاحب کا جلسہ کرایا گیا اچھا تاسٹ نہیں بنا ساری کوششوں کے باوجود ان کی ہوا نہیں بن رہی جیبین پیپلز پارٹی کی کوئٹا میں نیوز کانفرنس بولے سب کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ مانگتے ہیں پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنا چونتی ہے آٹھ فروری کو سرپرائز دیں گے حکومت میں آنے کا تاثر دینے والوں کو عوام بہترین جواب دیں گے پاکستان میں نئی زیادت لانے کا وقت ہے تسادم کی بجائے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا مخالف ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے تو اس کی انہیں ازادی ہے وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا انہیں حق حاصل ہے ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ سین صوبوں کے اندر حکمرانی کریں مسلم لگ نون فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو پنجاب کے اندر ترقی کی ہے کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لگ مخالف ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے رانہ سناولہ نے کہا بلاول سمجھتے ہیں مسلم لگ نون پر تنقید سے ووٹ ملیں گے تو پورا زور لگائیں احسن اقبال بولے بلاول سے غیر ذمہ درانہ بیان کی امید نہ تھی کیا پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جیسا کراچی کو بنایا ویسے پورا پاکستان بنائیں گے اٹھاروی ترمیم ادھوری ہے نقاش دور کر کے اسے مکمل کریں گے جب آپ نے اس قسم کا ایک فارس انٹرپارٹی کے نام پہ کیا اور ظاہر ہے حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گے تو بادی نظر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ اس کے کونسیکونسز جو پی ٹی آئی کے لیے ہیں وہ منفی ہوں گے بہرحال فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے جو شخص فیصلہ کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے پیچائے کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے انٹرپارٹی الیکشن مسترد کر دیئے الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں سیلیکشن ہے انٹرپارٹی الیکشن میں پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی ہوئی آج جو کچھ ہوا وہ جمہوریت کے نام پر فراڈ ہے ووٹرز اور ووٹنگ کے بغیر کیسے الیکشن ہوتے ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ پریس ریلیز روکی گئی پندرہ منٹ کے اندر سیلیکشن ہوئی پاکستان کے اندر منپلیٹڈ، منیجڈ، ریڈ، ڈکٹیٹڈ، سیلیکٹڈ الیکشن کی اگر مثال دیکھنی ہے تو آج کا پاکستان تیری کے انصاف کا انٹرپارٹی الیکشن اس کی تصویر ہے یہ دھاندلی نہیں ہوئی الیکشن میں یہ دھاندلا ہوا ہے لیکن یہ سب کچھ اس آئیڈیالوجی کے تحت ہو رہا ہے جو آج کرپشن ایک سو نوے ملین کرپشن کیس میں جیل بیٹھا ہوا ہے یہ الیکشن نہیں یہ پتلی تماشا تھا الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پیچائے انٹرپارٹی الیکشن پر اعتراض الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ مریم اورنگزیب نے کہا یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہے خوف کے باعث کارکنان کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا آج پیچائے کا آٹی ایس پیٹ گیا سیلیکشن کامل صرف پندرہ منٹ میں مکامل ہوا فیصل کریم کنڈی بولے انٹرپارٹی الیکشن میں بھرپور دھانتی ہوئی بہت سے سوالات جنم میں رہے ہیں پیٹ آئے کو اپنے لوگوں کی بچائے جیالہ مل گیا انٹرپارٹی الیکشن پیٹ آئے کا ہوا جس میں کسی کو لڑنے کی گونجائش نہیں تھی آج ان کی جماعت کے اپنے ہی لوگ چیئرمن شپ کے لئے الیکشن لڑنا تھا آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لنک نہیں بھیجا گیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ انٹرپارٹی الیکشن میں بھی دان لی ہوئی آج بھی اس کو کوئی نہیں ملا ایک پرانا جیالہ اس کو ملا جو جیے بٹو کے نعرے مارتا تھا اسی پہ اس کا گزارہ چلنا تھا قائد پی ٹی آئی نے نیا چیئرمن نامزد کر کے پارٹی کو معروسی سیاست سے بچا لیا سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کا نئے چیئرمن پی ٹی آئی کے تقرر کا خیر مقدم کہا قائد پی ٹی آئی نے خاندانی آمریت کے علم بردار لیڈرز کو شکست دے دی اقدام نے حصولوں پر قائم رہتے ہوئے مفاہمت کے دروازے کھول دیئے پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو تباہ کیا یہودی ایجنٹ آج مقافات عمل کا شکار ہے جے ایو آئی سربرہ مولانا فضل الرحمان کا بہاول پور میں جلسہ عام سے خطاب کہا عوام جاگیرداروں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہیں آج ہمارے ملک میں امن ہے نہ معاشی حالات ٹھیک نواز شریف اور عساق دار بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا شدید عوامی تنقید کے بعد پی سی بی کا یو ٹرن سلمان برٹ کو سیلیکشن کنسلٹن کے آہتے سے ہٹا دیا گیا چیف سیلیکٹر وہاں پریاس کہتے ہیں سلمان برٹ سے جو کیا اس کی سزاب مل چکی کوئی دباؤ نہیں میں نے ہی سلمان برٹ کا نام تجویز کیا میں ہی واپس لے رہا ہوں سلمان برٹ پی سی بی کے کسی پینل پر نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو گندہ کرنے کی کوشش کی گئی تینوں کنسلٹن کو ہی فارق کر دیا جائے بعض حلقوں کی تجویز ذراعق مطابق محمد حفیظ نے بھی سلمان برٹ کی تقرری پر احتراز کیا الیکشن کے لیے ٹکیٹ کس کس کو دیں نون لی کے بڑوں کی بڑی بیٹھک موڈل ٹاؤن سیکیٹریٹ میں پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس اجلاس کی سربراہی نواز شریف اور شہباز شریف نے کی مریم نواز اور عساق دار کی شرکت سرگودہ ڈیویجن کے 38 قومی اور 66 سبائیوں میدواروں کے انٹرویو کیے گئے کل راولپنڈی ڈیویجن سے انٹرویو کیے جائیں گے احسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر دانیال عزیز کو شکاوز نوٹس جاری اجلاس میں نجمہ حمید اور مشاہد اللہ خان کے لیے دعا پھیکر آئی گئی سائفر کیس میں صدر مملکت کو طلب کرنے کی استعداد مسترد اڈیالا جیل میں خصوصی عدالت کے جج نے کیس سنا سابق چیئرمین پی جی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا ہماری اس قانون کے تحت ٹرائل کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں نئے ایکٹ سے صدر مملکت بھی انکاری ہیں صدر پاکستان کو عدالت بھلا کر حلف لیا جائے نئے ایکٹ کی انہوں نے منظوری دی یا نہیں چیئرمین کا نہیں تو میرا کیس تو عدالت میں سنا جائے دونوں کیس لنک ہیں الگ نہیں ہو سکتے عدالت کا جواب سماعت چار دسمبر تک ملتبی سائفر کیس کی دفعہ سے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے بانی پی جائے کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈانللو کا نام آنے سے کیس انٹرنیشنل بن جاتا ہے انصاف ناملات امریکہ میں ڈانللو کے خلاف کیس کریں گے مزید بولی نواز شریف کی کیسز ایک دن میں سیٹل ہو گئے مفرور نواز شریف کو وی آئی بی ٹریٹمنٹ پر رہی ہے ہمارے قیدیوں کو آئی سولیشن میں رکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی آئینی ذمہ دانیوں کا ادراک ہے جسٹس قاضی فائزی سا پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے نہ وہ جانبداری کریں گے بانی تحریک انصاف کے خط پر سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری کہا چیف جسٹس فرائز کی ادائیگی اور حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے یہ خمد دسمبر کو سات صفات کی درخواست محصول ہوئی دستویس بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی پاک فوت چیلنجز سے باخبر پوری توجہ سرحدوں کے دفاع پر مرکوز ہے آرمی چیف جنرل آسی منیر کہتے ہیں دشمن کے مضموم ازائم ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں قوم کی حمایت سے دشمنوں کو شکست دیں گے سپاہ سالار کا خیرپورٹ آمے والی کا دورہ بہاولپور کور کی فیلڈ مشکوں کا مشاہدہ کیا آرمی چیف کو مشک سے مطالق بریفنگ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مشکوں میں شریک جوانوں سے بات چیت کی آپریشنل تیاریوں، افسران اور دستوں کے بلند حوصلے کو سراحا موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج نگران حسر آسمان واروالہ کاکڑ کا دبائی میں کلائمٹ سومیٹ سے خطاب کہا ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے گررائی ارز کو محفوظ بنانا ہے موسمیاتی تبدیلی سے ترقی پسیر بمالک کو مسائل کا سامنا ہے ترقی پسیر بھلکوں کو چیلنجز سے نمٹے کے لیے وائنانس اور ٹکنالیسی ترکار ہے نگران حسر آسم کی بل گیٹ سے ملاقات پاکستان میں پولیوں کے خاتمے کی کوششوں میں پیشٹ آف پر گفتگو وزر آسم نے کہا پاکستان پولیوں کے خاتمے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گا وزر آسم کی شامیہ منصب اور مالتیب کے صدر سے بھی ملاقات دو طرف تعلقات ماشر کے وسطہ کی صورتحال پر تباتلہ خیال پاکستان اور آئی ایم ایف کا آئندہ مائلنی سال کے اہم اہداف پر اصولی اتفاق بفاقی بشرت کا حجم سولہ ہسار پانچ سو ارب روپے رکھے جانے کا امکان ٹیکس وصولی کا حدف گیارہ ہسار ارب روپے ہونے کی توقع کرزوں کی اداکی کے لیے نو ہسار پانچ سو ارب روپے مختص کی جانے کا امکان مالیاتی خسارے کا حدف نو ہزار ارب روپے مقرر کی جانے کا امکان دفاع بجٹ لے دو ہزار ایک سو ارب روپے مختص کی جانے کا امکان پاکستان کا کرز ناقابل برداشت نہیں انسانی سرمایہ کا بہران مالیاتی سے زیادہ بڑا بہران ہے اچھے جوگرافیائی محلے وقوع کے باوجود پاکستان بدترین مشتوں میں سے ایک ہے ایشین ٹائگر بننے کے لیے صحیح فریم وقت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن رائزر کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام دی ریویو میں گفتگو مکمل انٹرویو دس بچ کر تین منٹ پر نشر ہوگا سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر فراڈ کے مقدمے میں اشتہاری قرار شہزاد اکبر کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج ہے سیول جج احمد شہزاد نے طلبی کے باوجود مسلسل ادم پیشی پر اشتہاری قرار دیا نیب کا پروے صلاحی اور مونے صلاحی کی گرت گھیرہ تانگ گجرات کے ٹھیکوں میں کیک بیکس کی تحقیقات مکمل نیب نے احتساب عدالف میں ریفرنس دائر کر دیا پروے صلاحی اور مونے صلاحی مرکزی ملسم نامزد ریفرنس کے مطابق قومی خزانوں کو ایک ارب دیس کروڑوں پیسے زائد کا نقصان پہنچایا گجرات کے لیے ایک سو سولہ قیر قانونی ترحقیاتی سکیمز منظور کرائی گئیں من پسند ٹھیکیداروں کو کانٹریک دلوا کر رشوت حاصل کرنے کا الزام مونے صلاحی کے سیکرٹری اور دو سرکاری ملسمین واغہ معاف گواہ بن گئے کراچی کی سیاست میں گرما گرمی ایمکی ایم کا گلچن اقبال میں پاور شو کارکنان نے پنڈال سجا لیا ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار مرکزی خیادت کارکنان کا لہو گرمائے گی فاروق ستار خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال خطاب کریں گے پرویز خچک نے پیچے آئی انٹرپاچی الیکشن کو جالی قرار دے دیا دعویٰ کیا کہ پیچے آئی کے پی میں دوہزار آٹھارہ کا الیکشن میری پرفارمنس کی وجہ سے جیتی پشاور میں پریس کانفرنس بولے پانچ سال میں ہم نے پختونخواہ کی حالت بدلی حکومت چلانے کے لیے اچھی ٹیم بنا رہا ہوں مزفرہ بات میں جماعت اسلامی کا فلسطین کشمیر ایک جہتی بارچ امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے خطاب کیا کہا کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ایک ہے دونوں آسادی کی جنگ لڑے ہیں فرشتوں جیسے بچے اسرائیلی بارہود سے چل رہے ہیں نظر آ رہا ہے فلسطین صرف اکیلا کھڑا ہے بھارت کو کشمیر سے اسرائیل کو سرزمین مقدس سے ہر صورت نکل نہ ہوگا کشمیر میں وکلا کا بھی قصاب مارچ امیر جماعت اسلامی کراچوی حافظ ٹیم و رحمان کے شرکت کشادہ سڑکیں زیر زمین بجلی کا نظام جدید سیورے سسٹم دلکش ہوتی کلچر نگران وزیراعلا پنجاب نے سینٹرل بزنس ڈسٹریک کا افتتاح کر دیا موسی نکوی نے کلمہ چوہ کے قریب لاہور پرائم کا معاینہ کیا سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ تک زیر تعمیر گلی وارڈ کے روٹ کا بھی معاینہ موسی نکوی کہتے ہیں لاہور پرائم کو بینل اقوامی بزنس ہب بنائیں گے دورے آسٹریلیا قومی ٹرکی ٹیم پاکستانی ہائی کمیشور کی مہمان کینپرا کے پاکستان ہاؤس میں قومی ٹیم کو اشرا کیا ہائی کمیشور زاہد حفیظ قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی کے لیے بر امید قبطان شان مصورت نے کہا ٹیم اچھی کارکردگی کے ساتھ نسانی رویے کا بھی مظاہرہ کرے گی پاکستان سپر لیگ میں نیا سکینڈل کھلاری توڑنے کے لیے براہ راست پیسے دینے کی پیشکش کا انکشاف لاہور کلندرز کے سی ای او سمین ورانہ کہتے ہیں کسی فرینچائز کا براہ راست کھلاری سے رابطہ زیادتی ہے رشوت کے کلچر کا فروغ روک نہ ہوگا دوسری جانب اسلامباد یونائٹر اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان بڑی ٹریڈ نسیم شاہ کی کوئٹا سے راہ جدہ اسلامباد کی طرف سے ایکشن میں نظر آئیں گے بدلے میں کوئٹا نے محمد وسیم اور عبرار احمد کے خدمات حاصل کر لی سعودی پرو فوٹبال لیگ کے کانٹے دار مقابلے الحلال نے النصر کو تین صفر سے آوچ کلاس کر دیا اکتالیس پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن مزید مستحقم رونالڈو کی النصر ٹیبل پر دوسرے نمبر پر الاتحاد نے الخلیج کو چار صفر سے ہرا دیا کراجی میں سولفی آلپی اردو کانفرنس کا تیسرا روز بلو جی سرائکی سنتی سپان پرسیشن اردو عدب کے بڑے نام شریک عدیبو شورا کی سیف حاصل گفتگو موسیقی